ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے مولانا فضل الرحمان اس وقت دیرہ اسماعیل خان میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں جالی حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتے میرے محترم دوستوں صرف یہی نہیں اس قوم کو ہم نے بیدار کر دیا ہے ہم نے آج قوم کے اس شعور کو بیدار کیا ہے کراچی سے لے کر خیبر تک اور پورے پنجاب میں صوبہ سندھ میں بلوچستان میں خیبر پشتونخواہ میں ہر طرف عوام کا یہ لاکھوں کا پھیلا ہوا اجتماع اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہم نے پہلے بھی جالی حکمرانوں کو اور جالی منڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آئندے بھی اگر تم نے عوام کے منڈیٹ کو چڑھانی کی کوشش کی تو تمہارا ہشر ماضی کے حکمرانوں سے بھی برا کر کے دکھائیں گے میرے محترم دوستوں یہ آج کا قافلہ جس نے ڈیرہ اسماعیل خان کی سرزمین پر دیرے ڈالے ہوئے ہیں میں ایک ڈیرے وال کی حیثیت سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ یہ قافلہ رکا نہیں ہے یہ قافلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا اور اس سفر کا اختتام انشاءاللہ اسلام آباد پر ہوگا جہاں ہم جالی حکمرانوں کا تختہ اُلٹ کر رکھ دیں گے انشاءاللہ اور مزید ان کو اس ملک پر مسلط رہنے کا حق نہیں دے سکیں گے سرم دوستوں آج پورے ملک میں تمہاری یہ کوشش رہی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی آئینی ترمیم کو منسوخ کر دیا جائے آج تم نے اس بات کی کوشش کی کہ ناموس رسالت کے تحفظ کا قانون غیر مؤثر قرار دیا جائے لیکن یاد رکھو عوام کا یہ سمندر آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر تم نے پاکستان میں ختم نبوت کے تحفظ کا آئینی ترمیم یا ناموس رسالت کا قانون تبدیل کرنے کی کوشش کی تو پھر نوشتے دیوار پڑھ لو تمہارا انجام افغانستان میں امریکیوں سے بھی برا ہوگا قادیانیوں کا جو یار ہے امریکہ کا جو یار ہے دیرہ اسماعیل خان سے براہ راست مناظر تحفظ ناموس رسالت ملین مارچ کا نکات کیا گیا ہے جہاں پر مولانا فضل الرحمان اس وقت خطاب کر رہے ہیں یہودیوں اور مغربی قوتوں کے قبضے میں دینے کے لیے ایک اقتصادی کونسل بنائے گئی اور اس میں ایک قادیانی کو رکھا گیا لیکن جب عوام کے دباؤں سے اس قادیانیوں کو کونسل سے نکالا گیا تو کونسل آج آپ دیکھ رہے ہیں ختم ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے صاف ارادے تمہارے ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر قادیانی کونسل میں ہے تو پھر کونسل ضروری ہے اور اگر قادیانی کونسل میں نہیں ہے تو پھر کونسل کی افادیت ہی ختم ہو گئی ہے تمہارے عزائم اور ارادے بتا رہے ہیں کہ آج پورے ملک میں اور آدمی سطح پر قادیانی نیٹ ورک مولانا فضل الرحمن جلسے سے خطاب کر رہے تھے به سرگی رہے ہیں بسیار مجھے unm Real생 یقین